اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو سیرت خاتم الانبیاء میں انوان ہے پانچوہ آدمی حضرت ابو زرغفاری اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے سے بھی تین سال پہلے میں میں اللہ تعالیٰ کیلئے نماز پڑھا کرتا تھا اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا روک کر دیتے میں اسی طرف چل پڑھتا تھا اسی زمانہ میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے یہ سن کر میں نے اپنے بایہ نیز سے کہا تم اس شخص کے پاس جاؤ اس سے بات چیت کرو را کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ چنانچہ نیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اس شخص کے دین پر پایا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاقی تعلیم دیتا ہے میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں انیس نے بتایا لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا بس کافی ہے میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں انیس نے فوراں کہا انیس نے فوراں کہا ضرور جا کر ملو مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے لاتھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے کہ میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا میں ایک ماہ تک مسجد حرام میں ٹہرا رہا میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کے کچھ نہیں تھا اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا ایک رات جب حرم میں کوئی تواف کرنے والا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا تواف کرنے لگے اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک چلا گیا اور بولا السلام علیکہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے میں نے محسوس کیا کہ حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا مجھ سے پوچھا تم کون ہو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل الیفلام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرے پھر آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو میں نے جواب میں کہا جی میں غفار قبیلے کا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہاں کب سے آئے ہوئے ہو یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گفتگو فرما رہے ہیں تو میں نے عرص کیا تیس دن اور تیس راتوں سے یہاں ہوں یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہوں تیس دن اور تیس راتوں یعنی ایک مہینے سے یہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں کانہ کون کلاتا ہے میں نے عرص کی میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کانہ نہیں اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹے تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو یہ زمزم بہترین کانہ اور ہر بیماری کی دوا ہے زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے یعنی اگر آپ زمزم کو آپ اس نیت سے پیتے ہیں کہ آپ کے بدن میں کوئی تکلیف ہے کوئی کسی قسم کی بھی بیماری ہے اور آپ ذہن میں یہ سوچیں کہ میں یہ اس بیماری کے لیے اس پانی کو پیتا ہوں تو آپ کو وہ شفا عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہاں جاتا ہے کہ ابو ذرغفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا ان سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا اب ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گبرائیں گے اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے چاہے حق سننے والے کے لئے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر فدیق کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں حجرت کر گئے تھے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا اور پھر یہ ربزہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے ربزہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک رواہت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دروازہ کولا ہم اندر داخل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے اسی طرح یہ پہلا کانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا اس کے بعد نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بزر اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آسکے پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل الیف لام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو ادھر کچھ ایڈیٹنگ کی مسئلے مسائل ہوئے ہیں آپ اس کو اگنور کریں شکریہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے پانچوہ آدمی تھا عرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا اس بددین کو پکڑ لو انہوں نے حضرت ابو ذر کو پکڑ دیا اور بے انتہا مارا ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں وہ لوگ ان پر چھڑ دوڑے پوری قوم سے انہیں مار حوت سے انہیں مارنے لگے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ درمیان میں آگئے وہ ان پر جھگ گئے اور قریشیوں سے کہا تمہارا برا ہو کیا تمہیں معلوم نہیں یہ شخص قبیل غفار سے ہے ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیل غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں زمزم کے گوئے کے پاس آیا اپنے بدن سے خون دھویا اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں انہوں نے پھر مجھے مارا یعنی ان لوگوں نے دوبارہ مجھے پھر مارا اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہی نے مجھے ان سے چھوڑایا پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بائی انیس کے پاس آیا تب تک کیلئے بس اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکس شپٹر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ